موسیقی ہنجر کی طرح فلسطینیوں کا درد محسوس ہوتا ہے فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان اس پر عمل پیرا ہے مودی اور نیتن یاہو ایک ہی پالیسی پر کاربند ہیں مسلمان جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہے دنیا ان کے قدموں میں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر لڑے فلسطین فتح کیا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ عمت مسلمہ کے رہنمہ جوش اور ہوش کے ناخن لیں او آئی سی کے قیام کے مقصد پورے کیا جائیں ان اسلامی ممالک کے جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں انہیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے آج مظلوم کشمیری اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مظافرہ بات سے لے کر سیرنگر تک احتجاج کر رہا ہے وفاقی وزیر امور و کشمیر گلگل بلتستان علی امین گنڈاپور نے میر وائز بلانا محمد فاروق اور عبدالغنی لون کی برسی کے موقع پر شہید کشمیر رہنموں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا تحریک حق خود ارادیت کے لیے مولانا محمد فاروق شہید اور عبدالغنی لون شہید کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تحریک حق خود ارادیت ان عظیم رہنموں اور ہزاروں کشمیری نوجوانوں کی لازوال قربانیوں کے باعث زندہ ہے بہادر کشمیری عوام بھارتی ریاستی دہشتگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا بھارتی کابیزہ فاج نامنحال سرچ اپریشن کی آر میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے مقبوزہ کشمیر میں کورونا وائرس کا پھلاو کے صورتحال انتہائی تشویش ناک ہے عالمی ادارے کشمیریوں کو صحت کی بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر نہیں آسکتے انصاف کے عالمی ادارے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں پارلیمانی قومی کشمیر کمیٹی کے چیرمین شہریار خان افریدی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر اور عوام محمد اشرف خان سہرائی کی شہادت پر کشمیریوں کے دکھ میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں تحریک حریت جمعہ کشمیر کے کنوینر برائے پاکستان اور ازاد کشمیر غلام محمد صفی کے نام ایک تازیتی خط میں شہریار خان افریدی نے لکھا ہے کہ تحریک ازادی میں ہمارا خون بھی شامل رہا ہے اور رہے گا جب تک ہم ظالم اور قابض حکمرانوں کو نصد و نابوت کر کے کشمیر کو ازاد نہیں کروا لیتی انہوں نے لکھا ہے کہ تحریک حریت کے چیرمین محمد اشرف خان سہرائی کی شہادت پر حکومت اور مملکت خدادات پاکستان کے عوام کی جانب سے تازیت پیش کرتا ہوں اللہ سہرائی صاحب کی جدو جہل شہادت اور ان کے سابزادے جنیت اشرف خان کی شہادت قبول فرمائے